پہلے ہم پیزا ڈو کی تیاری کر لیتے ہیں تو ہاف کپ لیا ہے میں نے دودھ یہ روم ٹیمپریچر پہ ہے نہ زیادہ تھنڈا ہے نہ زیادہ گرم ہے اور اسی کپ سناب پر ہاف کپ میں نے لیا ہے نیم گرم پانی ون ٹیبل اسپون چینی اور ٹو ٹیبل اسپون خمیر استعمال کیا ہے ان تمامی چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے ڈیزولو ہو جائے اور پھر اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ پر تک کی رائز ہو جائے تین کپ میں نے میدہ لیا ہے اس کو چھان لیا ہے اور ون ٹی سپون اس میں میں نمک شامل کروں گی ہاتھوں کے میدہ سے اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے اور ٹو ٹیبل اسپون اس کے اندر ہم آئل شامل کریں گے آئل کو ڈالنے کے بعد بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے اور جو یہ خمیر کا مکس چاہ رہا ہے اس سے ہم اس کو آٹے کی طرح کون لیں گے تو ہمیں یہ سارا ہی نہیں ڈال دینا ہے آہستہ آہستہ سے ڈالیے گا تاکہ ہماری ڈو خراب نہ ہو تو یہاں ہمارا تقریباً آٹا گند سا گیا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہاں آٹا گند گیا ہے تو اب میں نے ایک پیڑا سا بنا لیا ہے اور ون ٹی سپون کے برابر اس کے پر آئل ڈالوں گی بس ہمیں زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہے اس کو گریز کرنا ہے ہمیں ہر طرف سے اور اس کو آپ کور کر کے رکھ دیجئے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے کسی کرم جگہ پر دو تین ٹی بل سپون آپ کو لینا ہے آئل ہمیں زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہے ون ٹی بل سپون اترک لیسن کا پیسٹ ہے اچھے طرقے سے موہ لیں گے کہ اچھی سے خوشبو آنے لگے اور یہ بھون جائے اب جب یہ بھون گیا ہے تو ایک پاو میں نے چکن لیا ہے بھون لے سے اور اس کے میں نے اسکوائر پیسز کر لیا ہے کافی صاف چکن ہے یہ تو اس کو ہمیں جب تک بھوننا ہے جب تک یہ چکن اپنا کلر چینج نہ کر لے تو میں آپ کو دکھاؤں گی بھی آگے تو یہ دیکھئے چکن اپنا پورا کلر چینج کر لیا ہے اور اب اس کے اندر میں مسائلے شامل کروں گی اجینو موتو ہے ون ٹی سپون اوٹی ہوئی لال مرچ ہے ون ٹی بل سپون نمک کے حضبِ ضرورت اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے ہلدی نمک آپ لینا چاہیں اگر تو ون تھرٹ ٹی سپون کے برابر لے سکتے ہیں یا ہاف ٹی سپون لے سکتے ہیں یہ آپ کے ٹی سپرے ڈیپینڈ کرتا ہے یہ اچھے سے ہم اب بھون لیا ہے ہم نے اس کو اور ہم لیڈ لگا کر دوں گی جب تک ہماری چکن پک جائے گی جب تک ہماری چکن گل رہی ہے تو ہم سوس بنا لیتے ہیں پیزا کی تو فور فائف ٹی بل سپون میں نے لیا ہے ٹی میٹو کیچپ اور ٹری ٹی بل سپون کے برابر میں مائونی سے استعمال کروں گی میں یہاں پر پیزا سوس کا استعمال نہیں کروں گی اگر آپ کے پاس بھی گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ اس طرح سے کر لیجئے پیسٹ بنا لیجئے اور جو ہم پیزا کے بیس پر ہم پیزا سوس لگاتے ہیں اس کی جگہ بھی استعمال کر لیجئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پیزا پر اچھا ٹریسٹ بناتا ہے اس سے بھی آپ اس کو استعمال کر کے دیکھئے گا اچھے سے مکس کر لیجئے اور اس کو بھی آپ سائٹ پر رکھ دیجئے ہمیں بعد میں استعمال کریں گے دس منٹ ہو چکے ہیں تو چکن کو چیک کر لیتے ہیں تو چکن نے ہمارے پانی ریلیس کیا ہے تو یہ دیکھئے کہ چکن ہماری پانی ریلیس کر چکی ہے تو ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسے پانی کے اندر دل جائے گی تو دوبارہ سے لیڈ لگا کر میں رکھ دوں گی تاکہ چکن بھی گل جائے مارا اور اس کا جو پانی ہے ایکسٹرا یہ ڈرائے ہو جائے اور پندر منٹ بعد میں نے چیک کیا ہے تو پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اور ہماری چکن ڈن ہو چکی ہے اس کو اب ہمیں بول میں نکال لیں گی یہاں میں نے اس کو نکال لیا ہے دو گھنٹے گزر چکے ہیں تو ہماری پیزا ڈو جو ہے وہ رائز ہو چکی ہے تو میں نے ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لیا ہے اور اب اس کو ہم پنچ ڈاؤن کریں گے ہر طرف سے کر لی جائے گا تاکہ اس کے اندر جو ائر ببلس ہیں وہ نکل جائے اور اب ہمیں اس کے اندر سے ایک پورشن نکال لینا ہے کیونکہ ہم یہ لیئر سویزا بنا رہے ہیں تو جتنا پورشن میں نے نکالا ہے یہ دیکھ لیجئے اور یہ دیکھئے تو اس کو ہم پیڑا سا اس کا بنا لیں گے اور اس کو ہم روٹی سے بیل لیں گے تو کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدھا ڈسٹ کر لیجئے تاکہ اس ٹک نہ کرے روٹی تو آپ کو روٹی اتنی بڑی بھیلنی ہے کہ آپ کا جو پیزا پین ہے وہ اس کے اندر بلکل فکس آجائے بڑی نہ ہو اور اب ہم اسے پرک کر لیں گے ہر طرف سے کیونکہ یہ روٹی ہمیں پکانی ہے اب اس کو ہم تاوے پر ڈال دیں گے اور اس ٹوٹی کو ہم دونوں سائٹ سے سیکھ لیں گے کیونکہ یہ ہمیں لیئر کے اندر بیچ میں رکھنی ہے تو یہ سکھنی ضروری ہے تاکہ کچھ بھی اندر کچھ نہ ہو تو یہ ہماری روٹی سکھ چکی ہے اب اس کو تاال دیتے ہیں اور سائٹ پر رکھتے ہیں اب ہم جو آٹا بچا تھا اس کی بڑی سی روٹی بے لیں گے جتنی بڑی ہم نے روٹی ابھی بے لی تھی اس سے ہمیں یہ بڑی بے لی ہے وہ روٹی چھوٹی تھی اور یہ روٹی تھوڑی بڑی ہے اس کو بھی پرک کر لیں گے اور بیچ کے اندر اس کے ہم ڈال لیں گے مزریلا اور چیڈر چیز اگر آپ کے پاس کریم چیز ہے تو بہت ہی بہترین بات ہے میرے پاس تھی نہیں بڑنا میں وہ ہی ڈالتی اور اب تھوڑی سا اوریگرنوں ڈال دیں گے اس کے اوپر اور جو یہ روٹی ہم نے سے کی تھی بیچ میں رکھنے کے بعد سائٹوں سے اس کو کور کر دیں گے تو اس طرح سے میں نے کیا اب اسی طرح سے کیجئے اور پیزا پین کے اندر ہم اسے رکھ دیں گے اب یہ دیکھئے کہ ایک برابر آئی ہے اور اب اس کے اوپر ہم نے جو کیچپ اور مائنی اس کا ساس بچ سا بنایا ہے وہ لگا لیجئے اگر آپ کے پاس پیزا ساس ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب اس کے اندر ہم چکن رکھ دیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہو اور پسند ہو تھوڑی سی کیوپس میں 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 نے پیاس کو کٹ کر لیا تھا وہ ڈال دیں گے اور یہ شملہ مرچ ہے یہ بھی کیوپس میں کٹی ہوئی ہے آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ٹاپنگ آپ کوئی سے بھی کر سکتے ہیں من پسند اپنی اور یہ مزریل اور چیٹر چیز ہے یہ ڈال دوں گی میں تھوڑا سو رگانو ڈالیں گے اور پچیلی کو میں نے پری ہٹ کیا ہوا ہے تو اس کو تقریباً ہم تیس منٹ تک پکائیں گے تیس منٹ گزر چکے ہیں تو اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہمارا کتنا اچھا سا پیزا بن کر تیار ہوا ہے اور اس کے اندر سے بہت مزیدار سے کشبو آ رہی ہے تو اب اس کو ہم کاؤنٹر پر رکھ لیتے ہیں پیزے کا میں آپ کو فوکس کر کے دکھاتی ہوں قریب سے تو آپ یہ دیکھئے کہ اس کی ڈو بلکل بھی کچھی نہیں ہے اور اندر جو ہم نے روٹی پکائی تھی وہ بھی تقریباً سکھی ہوئی ہے تو جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی وہ تیس منٹ میں پک گئی ہے ہر چیز پرفیکٹلی کوک ہوئی ہے تو اس ریسیپ کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں ابھی آپ کو اس کو کٹ بھی کر کے دکھاؤں گی تو آپ اس کے اندر سے لیئرز بھی دیکھئے گا اب میں آپ کو پیزا کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو آپ یہ دیکھئے گا یہ کتنا سافٹ بنا ہے جبکہ اس کے اندر ایک بیچ میں لیئر بھی ہے مگر پھر بھی یہ ہارٹ نہیں ہے کافی سافٹ ہے تو آپ اس کو جب ٹرائے کریں گے تو آپ خود آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنا اچھا بنتا ہے پیزا اور جب بیچ میں سے میں آپ کو لیئرز دکھاؤں گی تو آپ وہ بھی چیک کیجئے گا کہ کتنی اچھی سک گئی ہے وہ پک گئی ہے ہماری کچھ بھی اس میں سے کچھا نہیں ہے یہ لیئر پیزا ہے تو بیچ میں ہم نے جو چیز ڈالی تھی وہ آپ کو یقین نظر آ رہی ہوگی جو بہت اچھی لگتی ہے یہاں میں پیزا کو چیک کر کے آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کتنا یمی بنا ہے تو سیریسلی بہت زیادہ یمی بنا ہے جب آپ اس کو خود ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا لیئر پیزا بن کر تیار ہے اور یہ بہت زیادہ مزیگہ بانتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے تھمزب دیجئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ہم بل ریکسٹ ہے کہ مجھے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور سے ہٹ کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کیجئے نیکس ریسپی تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ